کیا کہا تھا ہمارے پیارے آقا نے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہنا اب جو واقعہ ہو چکے اس کے بعد واپسی کے رستے بند ہو چکے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی عالمی سطح پہ پاکستان اکیلا ہو جائے گا اور وجہ صرف صرف یہ ایک سری لنکن شخص کو جو کہ ایک فیکٹری کا مینجر تھا اس کو جلا دیا ہے تو یہ خور تو آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ پاکستان میں آج ایک سری لنکا کی ناغرک کو مطلب مارا اور اس کے بعد اسے جنتہ جلا دیا آل ڈال کر آپ کو پتہ ہوگا لیکن آپ نے سٹارٹنگ میں یہ کلپ دیکھا اس بندے نے کیا بولا کہ ہمارے آقا نے بولا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مت بولو اب دیکھ لو یہی پہ فالٹ ہے تم نے پہلے ہی بول دیا جھوٹا اس کے بعد بول رہا ہے کہ جھوٹا مت بولو بھائی یہی سے فالٹ آ جاتا ہے یہی سے تمہارے دیماغ میں آ جاتا ہے کہ سامنے والا کا سب کچھ فیک ہے توڑو موڑو اس کے اوپر مدان دو اپنی مسجد یہ سٹیچو جہاں بھی دیکھیں توڑ دو اگر کچھ بھی ہو آپ سمجھ جاؤں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں تو یہ آئیڈالوجی آپ کو وہی سے گھوس جائے گی اور اگر ایسا صحیح میں کہا ہے تو پھر آپ سمجھ جاؤں کی پھر فالٹ کہاں پہ ہے یہ یہ مندے ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کیا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ آج آپ کو پتا ہے یہ سب ایکسپوز ہو رہے ہیں کیونکہ آج کے سوسل میڈیا کے جوانے میں یہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں یہ ہمیسہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہے ہوں گی یہ کوئی ایک دن میں نہیں سیکھ گئے ہوں گے کہ سر تنسجھ ہوتا والا یہ ڈائلوگ ایک دن میں نہیں آیا ہوگا یہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ بہت پہلے سے ہوگا اور ان کے دماغ میں آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ آج یہ چیزیں ایک تو پہلے میڈیا کبریج نہیں دیتی ہوگی اب سوسل میڈیا میں آبیسلی کبریج مل جاتی ہے تو آپ سمجھ جائیں تو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ اس بات اس ٹوپک پر ڈیٹیل میں کہ آج جو واقعہ سیالکورٹ میں ہوا کچھ افسوس کے کلمات تو ہم کہہ دیں کون سا کیسا معاشرہ ہم نے بنا رہے نہیں ہیں کیسا معاشرہ ہم نے بنا ڈالا ہے ایسی چیزیں کر کے یا ایسے جب بارداتیں ہوتی ہیں انسیڈنس ہوتا ہے اور کسی کا دماغ جو ہلا ہوا ہے کہ یہاں پہ آکے کوئی پیسے یہاں لگائے گا ہم ایک ڈیسٹینیشن بن جائیں گے فورن کیاپٹل کے یہاں پہ ٹورسٹ آیا کریں گے یہاں پہ دنیا آیا کرے گی ہمارے حالات ٹھیک ہوتے جو بے قدری ہمارے روپے کی ہو گئی ہے دنیا کے تمام چھٹی منانے والے وہ یہاں پہ آئے ہوتے کہ اس سے سستہ ملک کوئی نہیں ہے یہ ایک پاؤنڈ جو ہے پتہ نہیں دو سو کے برابر ہے اور ایک ڈالر جو ہے ایک سو پجتر چھہتر سیمٹی سیون تک پہنچ رہا ہے اور ایک ہے کہ پورا معاشرہ کیا وہ پریفر کیا کرتا ہے گنگ رہنا بات نہیں کرنی حساس معاملہ ہے کچھ کہنا نہیں پلیز اب یہ جو آج ہوا ہے واقعہ اس کا پاکستان کا جو امیج ہے پاکستان کا جو نام ہے ایک جو پہلے ہی کوئی اتنا درکشہ حروف میں دنیا کی کاؤنسلز میں نہیں لکھا جاتا مدھر کیا لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا ملک ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بات ایک جو ہے سچ حقیقت جو ہوتی ہے ہم جو اپنے آپ کو اسلامی یہ کہتے ہیں اور اسلامی وہ کہتے ہیں ہم بولنے ہمارے میں ہمت نہیں ہے بولنے کی وہ نہ بات کرے وہ نہ بات کرے فلان برا منا جائے گا فلان ایسے کر جائے گا ایک ایسا ہی واقعہ میں میں ہوا تھا فیصلہ باد میں دو نرسیں تھی ان پہ الزام یہی لگا جس الزام پہ آج سیالکورٹ کا واقعہ ہوا ہے میں نے دو منٹ پہلے میں نے تب ہاں تفتیشی سے بات کی تھی میں نے کہا ہے وہ ابھی تک جیل میں یہ بار ہے ہم تو ان کا جواب تھا تفتیشی کا کہ جی بیس دن تک سے پہلے تک تو وہ جیل میں تھے واقعہ میں یہ کہ یہ سال اب ختم ہونے والا ہے وہ دو بیچاریاں میں ہی پہ ہیں ہمارے ہم باشن کہاں کہاں سے نہیں سنتے جوڈشری سے فلانے سے ڈمکانے سے اور کوٹس کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کچھ ایکشن نہیں لے سکتے اور یہ جو انتظامیاں آپ کہتے ہیں جو ہم پہ روپ ڈالتی ہے جو کوئی نہتہ مل جائے تو اوے 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 اس کے جو شامت آتی ہے جب ایسے کیسز ہوتی ہیں تو آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے سارے جو ہیں یاد وہ یہاں سے ہٹاؤ اور مقدمہ درج کر دو چلیں آپ میں سے زیادہ کہ آپ کو میں پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ نہ کہہ دے وہ نہ کہہ دے پھر یہ خدا کی قسم شرم سے ملتہ ڈوب مرنے کا مقام ہے پاکستانی معاشرے کے لیے تو سلمان تحصیل وہ کس لیے مارا تو اس نے یہی کہا تھا کہ law misuse ہوتا ہے ہم وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ law misuse ہوتا ہے عجیب عجیب ملک ہم نے بنا دیئے تو آپ کہتے ہیں ایسے ملک میں ایکسپورٹس بھی زیادہ ہوں یہ بھی ہو آئی ایم ایف جو ہے ہمارے آگے آکے جھک جائے اور یہ ملک ایسا ہے چھے بلین ڈالر لے ہم لینے گئے تھے وہ ہمیں پورے نہیں ملے ایک بلین ڈالر کی اس سال ہم بھیک مانگنا شروع ہوئے اور وہ جو ہمیں لتار لتار کے بھگو بھگو کے وہ جو آپ کے لاہور دفتر کے پاس مغل پرا وہ وہ کیا کہتے ہیں کون سا وہ تانہ ہے وہاں پہ ہی اتنا بھگو بھگو کے چھترال نہیں ہوتا جو ایم ایف ہمارا کر رہا ہے کس کا کر رہا ہے اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی قوت اس کا جو چھترال ہو رہا ہے ہجوم نے سرعام کسی کا قتل کیا ہے دوستو اب جو واقعہ ہو چکے ہیں اس کے بعد واپسی کے رستے بند ہو چکے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی عالمی سطح پہ پاکستان اکیلا ہو جائے گا اور وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اتنی نا اہل حکومت ہے خیر پچھلی حکومت نے بھی یہ کچھ کیا تھا جو واقعہ پہلے ہوا تھا تب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اب پاکستان طریقہ انصافی گورنمنٹ ہے کوئی فرق نہیں پڑا ایک ایسا شخص اس پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے اور اس کو سرعام سرعام مجمع میں اس کو لاکل اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے اس کی لاش کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے موب جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے اور قتل کر رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے یہ کیا ہو کیا گیا ہے ہمیں قانون کہاں ہے حضب کی تھی تو پھر قانون اس کو سزا دیتا یہ حجوم سزا کب سے دینے لگ گیا ہے بھرے بھائی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ کیا قتل ہوئے تھے اسحابہ اکرام نے کیا قتال کیا تھا سرعام لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے ایسا نہیں تھا ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا دوستو یہ کہ یہ ایک سری لنکن آدمی ہے جو کہ سیال کوٹ کی کسی فیکٹری میں جنرل مینجر کا کام کرتا تھا اور پچھلے کوئی دس گیارہ ساتھ سے کر رہا دوہزار دس سے وہ کام کر رہا تھا اس پہ لگا توہین مذہب کا الزام دو لوگ اس کو فیکٹری سے پکڑ کے باہر لائے اور باہر لانے کے بعد اس پہ تشدد شروع کر دیا اور پھر موہ بھی کٹھا ہو گیا ان سب نے مل کے اس کو مارا اتنا مارا کہ مار دیا مارنے کے بعد چوک میں لٹکا کے اس کی لاش کو آگ لگا دی یہ سب کچھ دو چار منٹ میں تو نہیں ہوا نا کتنی دیر تک چلتا رہا ہوگا لیکن پولس نہیں پہنچی یہ وہی پولس ہے سیالکورٹ کی میں کہوں گا نالائک نا اہل پولس ہے سیالکورٹ کی آپ کوئی عادت ہے اس سے کوئی آٹھ دس سال پہلے کا واقعہ دو بھائی تھے ان پر ازام لگا تھا کہ یہ ڈاکوں ہیں اور اسی طرح سے ان کو اسی سیالکورٹ کے اسی چوک میں ہی ان لوگوں کو ان دو بھائیوں کو لڑکے سے تھے بچارے ان دو بھائیوں کو مار مار کے اس کی ویڈیوز بارل ہوئی تھی ان کو مار مار کے لاتھیوں سے مار مار کے قتل کر دیا گیا تھا پولس ساتھ کھڑی ہوئی تھی کچھ نہیں کر رہی تھی ساتھ کھڑی ہوئی تھی دوستو پولس اور کچھ نہیں کر رہی تھی یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس نے دل کو دہلا دیا ہے میں نے وہ لاش کی ویڈیو دیکھی جب وہ لاش کو گسیڑتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں میرا دل دہل گیا کہ یہ پاکستانی اتنے ویشی کب سے ہو گئے ہیں قتل نہیں کرتے ان کو رسول کے نام پہ پہلے جینہ سیکھنا ہوگا کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ ان کے اوپر قتل کرنے پہنچ جاتے ہیں کیا کرتے ہو یار خود جا کے مندروں کو توڑاتے ہو مندر گراتے ہو جا کے لوگوں کے تب توہین مذہب نہیں ہوتی ہے کیا کہا تھا ہمارے پیارے آقا نے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہنا ہم جا کے دوسروں کے مندر توڑ کے آتے ہیں ہمیں کوئی برا بھلا کہہ دے اگر اس کے بدلے میں تو ہم اس کی لاش کو لٹکا کے جلا دیتے ہیں کیا ہو کیا گیا ہے ہمیں ہم کتنے بڑی دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے جو پہلے انکر تھے آیاز امیر وہ تو خیر لوجیکل بات کرتے ہیں جو سیکنڈ انکر تھا وہ اوبر ایکٹنگ کر رہا تھا ہم ایسے کیسے ہو گئے یہ کیسے ہو گیا یہ وہ فلانہ ٹھکانہ یہ پاکستان میں بلکل نورمل چیز ہے پاکستان میں یار جو پاکستان کے نوبل پرائز وینر ہیں آپ کو پتا ہوگا عبدالسلام نام ہے سائد ان کا یہی نام ہوگا کریکٹ اگر میں بول رہا ہوں تو تو ان کی جو قبر ہوتی ہے اس کو ڈسٹروائی کر دیا گیا مرے آدمی کو تو یہ چھوڑ نہیں رہی کیونکہ وہ احمدیہ ہے اور اس میں مسلم لکھا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو اب ان سے آپ کیا امید کر سکتے ہو اور انڈیا ہے انڈیا میں اگر نفرت ہوتی نا تو اورنگ آباد میں اورنجیب کی قبر ہے اس کو کب کا ڈسٹروائی کر چکے ہوتے کب کا کتنے مطلب ہندوزم سکھزم اور ہر جینزم سب سے مطلب سب کے مندر ڈسٹروائی کی ہیں کئیوں کے گروہ مارتی ہیں اتنی نفرت ہوتی مطلب آپ سمجھ سکتے ہو طولرینٹ کون ہے طولرینٹ کون نہیں ہے پاکستان اس پیس لیے ابھی تو ان کا پیک پہ ہے پاکستان نہیں بھارت بانگلہ دیس پاکستان تینوں دیس کے مسلم ہر جو پروٹیسٹ ہوتا ہے یہ سب سے آنگے ہوتے ہیں جو پھرانس کے خلاف ابھی ہو رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ہنگامہ مچا ہوا تھا پاکستان اس میں بہت ناگے تھا اور بھی جو بھی کچھ ہوتی ہے چیزیں آپ کو سب کچھ پتا ہے تو دوستو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان لوگوں کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے تو ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے اور ایکشن کا ریاکشن انڈیا میں پچھلے 4-5 سال سے ہونے لگا ہے مطلب یہی چیزیں دوسرے دن کے لوگ بھی کریں گے تو پھر اس کو لے کر یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں اس کو کاؤنٹر کریں گے آپ سمجھ رہا میں کیا بولا چاہ رہا ہوں تو دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا آپ پھر ریپیٹ ہوں گے پاکستان میں یہ مطلب ایک سائیکل ہے جو ہر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے اس میں بیسیکلی ٹارگیٹ بنتے مسلم بھی بنتے ہیں ٹارگیٹ ایسا نہیں ہے کہ اس میں مسلم ٹارگیٹ نہیں بنتے اس میں مسلم ہی بن جاتے ہیں ٹارگیٹ کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ کسی پاکستان میں بینک مینجر کو بول دے کہ اس نے یہ کیا ہے تو اس کی گستا کی مطلب یہ کیا وہ کیا بچپن میں آپ اگر کوئی گلت چیز سیکھ جاؤ گلت چیز جو آپ کی عادت کا حصہ بن جائے تو اس کو unlearn کرنا quite too impossible ہی ہے آپ سمجھ جاؤ بچپن میں آپ ماں بہن کی گالی سیکھ گئے ہو اور آپ اس کے used to ہو گئے ہو اور اس کے بعد سوچو کہ ماں بہن کی گالی مجھے دینا نہیں ہے وہ آپ کے گصے میں نکلے گی ہی نکلے گی اس کو unlearn کرنا مجھے لگتا کہ impossible ہی ہے میرے حساب سے تو میں ایسا اب سوچتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنے سوچھاؤ جرودہ چیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو